توبہ کردن درجوانی شیوہ پیغمبریست فارسی کا یہ چند الفاظ کا مکولہ اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہیں شرط صرف سوچ، فکر، فہم اور ادراک کی ہے میں ان دنوں ریڈیو پاکستان کے پینشنرز کے حوالے سے اکثر بہت رنجیدہ رہتا ہوں یوں تو سارے کا سارا ادارہ ایک بہت ہی زوال زدہ میراج پر ہے لیکن پینشنرز کے بارے میں اس لیے سوچنا پڑتا ہے کہ ان میں سے 99 فیصد کا بلکہ کوئی ذریعہ یا آمدن نہیں ہوتا اور وہ اسی پہ ریلائے کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ پچھلے چند برسوں میں اگر میں غلط نہیں تو تین چار پانچ برسوں میں جو لوگ ریڈائیڈ ہوئے ہیں ان کو کمیٹیشن کے پیسے بھی ادار نہیں ہوئے یہی کمیٹیشن کے پیسے وہ ہوتے ہیں جس پر ساری زندگی انسان یہ سوچ کے نوکری کرتا ہے کہ جب یک مشت اتنے پیسے ملیں گے تو وہ پانچ مرلے کا ایک مکان بنائے گا یا پھر اپنی بیٹی کی شادی کرے گا یا پھر اپنے بچے کو کسی عالی تعلیم کے لیے باہر بھیجوائے گا بہت سے لوگ حج اور عمرہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ کمیٹیشن نہ ملنا کس کی ذمہ داری ہے اور یہ کس قسم کے گناہ میں آتا ہے کہ ادارہ ادارے کا سربراہ اس ادارے کی وزارت اس وزارت کی حکومت اس حکومت کے اہلکار ان اہلکاروں کا صدر ملک کا اور اس ملک کو جسے مملکت کہا جاتا ہے اور مملکت جسے ماں کہتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوگی کتنے ہی لوگ ہیں جو کیسی کیسی مشکل میں شامل ہیں گزشتہ تین ماہ سے جو صورتحال ہے وہ شاید پورے ملک کے سامنے نہیں ہے اس لیے کہ ریڈیو کے وہ لوگ جو صبح چھے بجے سے رات بارہ بجے تک اور اب کئی صورتوں میں چوبیس گھنٹے کول اللہ ناس حسنہ والی بات آگے بڑھاتے رہتے ہیں لوگوں کی مشکلات حکام تک پہنچاتے رہتے ہیں حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں ان کی حالت کے بارے میں گفتگو کرنے والا شاید وطن پاکستان میں کوئی نہیں ہے کسی ٹی وی چینل کو اس سے غرص نہیں ہے شاید ایک دو ٹی وی چینلز نے بیس بیس سیکنڈ یا تیس سیکنڈ یا زیادہ زیادہ ایک منٹ کی کوئی رپورٹ اس سلسلے میں کی ہو وہ بھی ایک دو تین چینل ہمارے ہاں پنجاب اسمبلی کی تحلیل بہت بڑا مسئلہ ہے ظاہر ہے آٹے کی نایابی کمیابی نہیں نایابی بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن لوگ زندہ رہیں گے تو آٹا کھائیں گے نا ریڈیو پاکستان والے لوگ اپنے مسائب خود بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کی ایک غالب ایکسریت دیکھئے کوئی ساڑھے چار ہزار کے قریب پینچنرز ہیں جن کے بارے میں موجودہ سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پینچنرز میری ذمہ داری نہیں ہیں میری ذمہ داری موجودہ اہلکار ہیں جبکہ یہ ملازمین بھی جو موجودہ ہیں ان کو بھی اطلاعات کے مطابق پوری تنخائے نہیں مل رہی ہیں اب ایسے میں سوشل میڈیا پر ہی آوازیں گوجتی رہتی ہیں ان بچارے مظلوم لوگوں کی اس طبقے کی لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان سوشل میڈیاز میں ووٹس ایپ میں ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ یہی بچارے مجبور اور بلکہ محکور لوگ جب قرآن پاک کی آیات دیان کرتے ہیں جب حدیث نبی بھی لکھتے ہیں اقوال ذرین لکھتے ہیں اقل اور فہم کی کوئی بات لکھتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ جب یہ خود اسی طرح اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے تھے تو انہیں یا ان کی غالب اکثریت نے کبھی یہ سوچا تھا کہ جو لوگ ان کے زیرے اقتدار ہیں جو لوگ ان کے انڈر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا رہا ہے آج جب آپ مشکل میں ہیں تو آپ کو قرآن کی آیت بھی یاد آتی ہے رسول کے فرمان بھی یاد آتے ہیں ایمہ تاہرین کے فرمان بھی یاد آتے ہیں اقوال ذرین بھی یاد آتے ہیں یاد رکھیے اقتدار صرف صدر مملکت کا نام نہیں ہے یا وزیر آزم کا نام نہیں ہے کسی ادارے کا ہیڈ کلرک بھی اقتدار کے زمرے میں آتا ہے کہ اس کے انڈر پانچ سات دس کلرک کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ادارے کی سربراہی بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ ہزاروں سینکڑوں اور کئی بڑے بڑے ادارے ایسی ہیں جہاں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے ملازمین کے ساتھ پینشنرز کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہ ادارے کا سربراہ جواب دے ہے بس یہ یاد رکھئے آج اگر آپ چند روز کے لیے کسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی وقت ہے کہ ان قرآنی آیات کو جو آپ پینشنرز ہونے کے بعد دیکھتے ہیں یاد رکھئے یاد کیجئے اور وہ جو لوگ آپ کے زیر نگی ہیں آپ کے زیر تسلط ہیں آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں ان کے مسائب کا ان کی مشکلات کا اندازہ کیجئے اور جس حد تک ہو سکے اسے رفع کرنے کی کوشش کیجئے کہ توبہ کردن درجوانی شیوائے پیغمبری just شیوائے پیغمبری